ناظرین بارہ ربی اللہ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا جاتا ہے وہیں عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے اس دن برپور انداز میں جو ہے لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں اور اس وقت چوک شہیدہ میں ماروک تاجر محبوب صاحب گولڈن خسا سینٹر انہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی اٹک کی مشہور سوگات مکھنڈی حلوہ یہاں پر تیار کیا جاتا ہے اور اس کو کھانے کے لیے عاشقان مصطفیٰ اور شہری کی بڑی تعداد ہے جو وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے اور اس وقت جو شام کے وقت یہ جو حلوہ یہاں پر بنایا جاتا ہے اس کو کھانے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جو ہی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہاں پر دعا مانگی جاتی ہے دعا کے بعد یہ جو سوگات ہے اس کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ابھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کامرامین آپ کو دکھائے گا کہ اس سوگات کو کھانے کے لیے یہاں پر بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ابھی جو ہے وہ لنگر کا سسلہ جو ہے وہ جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو وہ یہاں پر بنایا جاتا ہے یہ حلوہ اور مشہور جو سوگات ہے اٹک کی اس میں جو ہے وہ وہ وہاں کے خالص جو یہاں پر جو ہے وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس کو بنانے میں کتنی دیل لگتی ہے اور اس میں کون کون سی جو چیزیں وہ یہاں پر اس میں ڈالی جاتی ہیں کہ یہ جو اٹک کی سوگات ہے مکھنڈی حلوہ یہ اتنا لذیذ اور جو ہے وہ لوگ کس طرح یہاں پر کھانے کے لیے اس کو آتے ہیں اس میں کیا خصوصی چیز ہے بلکل جی ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ اٹک کی جو سوگات ہے یہاں پر حلوہ مکھنڈی حلوہ وہ بنایا جا رہا ہے اس کو بنانے والے جو استاد حنیف صاحب جو کہ اٹک سے حاصل طور پر یہاں پر تشریف لائیں ان سے بات کریں گے کہ عام حلوے میں اور اس حلوے میں کیا فرق ہے جو لوگ یہاں پر اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں امیر والوں کے عید مبارک ہے تو میں مجھے یہ بھائیہ آر سال بلاتے ہیں بڑے خلوصے ان کا بیار ہے اس علوے میں بہت ساری قسم ہے تین چار چھوڑ کے دس بارہ قسم ہے یہ علوہ اٹک کا جو بیڈش ہے نے یہ علوے کی آرکوشی غمی میں یہ بنتی ہے ٹھیک ہے جی اس علوے میں انکل ہو رہے ہیں جو عام علوہ اس میں کیا فرق ہے وہ جو عام علوہ ہے وہ عام جیسے صرف پانی چینی کول کے بنا لیتے ہیں یہ اس میں دیکھا ہے محنتکار ہے یہ اس کا شیرہ بناتے ہیں سوچی بھی لیکی ہے پھر اس میں محنت دیتی ہے اور یہ ہر سال آپ بناتے ہیں تو اس میں خاص چیزیں کون کونسی ڈلتی ہیں کوئی چیزیں بتا دیں اس میں بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں کاجو بھی ڈلتی ہیں کھوپا مہوا ساری چیزیں ڈلتی ہیں اس میں کوئی خاص چیز بتائیں کہ لوگ یہاں پر جو ہیں وہ انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں بات میں اس کو کہ اس علوے کو کھانے کے لیے آپ سال انظار کرتے ہیں کہ یہ دن کب آئے گا یہ خاص بات ہوئی ہے یہ حضور کی نسبت سے یہ اس میں آپ کے لذت بان جاتی ہے صحیح بات یہ ہے بلکل جی ناظرین انہیں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے جب بارہ ربیل اول کا جشن عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں پر آئے تو وہاں پر اس میں مٹھاس ہے جو حلوے میں اور جو لذت ہے وہ دوبالہ ہو جاتی ہے یہاں پر محبوب صاحب جو کہ گولڈن گوزہ سینڈر جو اس سال کا انظام کرتے ہیں اتمام کرتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے جو یہاں پر انظام کیا ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں محبوب صاحب جو کہ اس جو ہے لنگر کا اتمام کرتے ہیں یہ حلوہ یہاں پر بنواتے ہیں اس حوال سے ان سے بھی بات کریں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے جو مکھنڈی حلوہ اٹک کی سوگات یہاں پر بنائی ہے اس حوال سے یہ کیا کہتے ہیں والیکم السلام جناب آپ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ بس یہ ہماری محبت ہے حضور کے ساتھ تو اس سلسلے میں ہم یہ اتمام کرتے ہیں تو اس میں خوش ہی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو کھلا کے یہ ایک سوگات ہے ایک تو یہ ایک مطارف بھی ہو جاتی ہے دوسرا ہماری جو دلی محبت ہے وہ حضور کے ساتھ وہ یعنی اس کا ہمیں اپنی جو بگڑی ہوئی ہے اس کو بنانے میں کچھ تھوڑا سا جو ہے نا اس ذریعے سے یہ آپ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بار سال آپ یہاں پہ اتمام کرتے ہیں یہاں پہ تیگیں بنواتے ہیں یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ امام بھی بنواتے تھے آپ کے اٹک کی سوگات یا جو مخندی علوہ ہی کم اصل میں اٹک کر رہنے والا ہوں تو یہ ہمارے گھروں میں پکتا تھا ادھر بھی پکاتے تھے ہمارے ہمسائے جو ہیں جو ادھر رہتے ہیں میر پر وہ زیادہ پسند کرتے تھے اس کو تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو سب لوگوں کو کھلائیں اور میلاد کے سرسلے میں کھلائیں ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ کھلانے میں اور ہمارا بھی کام پان جاتا ہے کہ حضور کی محبت نصیب ہو جاتا ہے ناظرین جس طرح یہاں پر محبوب صاحب نے بتایا کہ جس نے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو علوے کی وہ سبیل لگائی جاتی ہے یہاں پر جو رائے شواکر صاحب ہمارے رپورٹر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے یہاں پر پلیٹ لے کر کھڑے ہیں یہاں پر اور کیا محسوس کرنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہے ماشاءاللہ جی بہت اچھا ٹیسٹ اس کا یہ تو کھانے سے تعلق رکھتا ہے یہ کینہ جو لوگ کھا رہے ہیں وہ اس کا ٹیسٹ بہتر بتا سکتے ہیں میں بھی یہ الوہ کھا رہا ہوں دوسری پلیٹ کھا رہا ہوں ابھی میں تو بہت مزے کا الوہ جی ہے یہ ہر سال بڑا مزے دار الوہ یہ تیار ہوتا ہے یہاں چھوک شہدہ میں تو یہ جو انیف صاحب ہے اسطاد انیف صاحب یہ سپیشلی اٹک تھے جوانا محبوب صاحب ان کو بلواتے ہیں یہاں اور یہ الوہ بناتے ہیں اور بہت مزے کا بناتے ہیں فیصل بھائی الوے تو چلے الوے کی بہت ساری اقسام ہیں ہر گھر میں الوہ تیار ہوتا ہے لیکن یہ پروفیشنل ہے نا یہ بہت سار پروفیشنل ہے یہ شادی بیوں پہ جو ہے نا وہ الوہ بناتے ہیں تو یہاں بھی یہ الوہ جو بناتے ہیں نا اور ہر سال جہاں یہ الوے کی سبیل لگتی ہے تو بہت مزا ہتا ہے الوہ کھانے کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عاشقانِ رسول ہیں عاشقانِ رسول کے ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے ملاد کے دن آج بارہ نبیلوں کا دن ہے تو یہ الوہ کھانے کے لوگ جتنے لوگ کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانا درود اسلام پڑھتے ہیں سارا سارا دن دو لوگ ہیں جو اب یہ لوگ الوہ کھانے ہیں تو ماشاءاللہ بہت مزے کا ہے آپ بھی کھائیے گا اور واقعی یہ بہت مزے کا ہے ہم تو کھانے کے ناظرین اس لیے کہ یہاں پر جو شہر موجود ہیں جو اس کو کھا رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی جیشنید ملاد و نبی کے سلسلہ میں آج لوگوں کا ایک والی خانہ قدد کا اظہار ہے تو اسی سلسلے میں ازاد کشمیر مہرپر کے چوک شہدہ میں جو ہے نام مکھنڈی علوہ شریف پیش کیا جا رہا ہے عوام کی حدمت کی جا رہی ہے لوگ خوش ہیں جوک در جوک لوگ گھٹے ہوتے جا رہے ہیں اور علوہ شریف بھی پیش کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں یوم ملادت کا آئے وہاں پر جو ہے وہ جانوی قربان ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حلوے کی جو سبیل لگائی گئی ہے اس میں شہریف بڑی تعداد ہے جو وہ یہاں پر جوک در جوک آ رہی ہے اور سب لوگ اسی اندار میں ہیں کہ کہیں یہ حلوہ ہتم نہ ہو جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کافی رشت پاڑ چکا ہے یہاں پر اور کافی تعداد میں جو لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر پہنچ رہے ہیں لوگ کے ہم زیادہ زیادہ جو ہے وہ پہنچ سکیں اور جہاں سے حلوہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو مل سکے کیمرمنٹ محمد صاد اور ساتھی رپورٹر راجہ شواکت کے ساتھ فیصل گلزار عدالت نیوز میر فور ازاد کشمیر